عائشہ نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے ہم غوصل کرتے تھے کھلانا جنوب جب ہم دونوں کو ایک جنابت ہوتی تھے ہم دونوں جنوب ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب حیض ہوتی تھی کہتے تھے کیا کرو فرماتے تھے کہ تم دوتی لگایا کرو محمد ہوا نسلی و نسلی مولا رسول نبی کریم الامین اما بعد محسس ناظرین و سامعین حسن اللہ یاری عموما عالم اسلام کو دھوکہ دیتا ہے یہ کہتا ہے یہ دیکھو ان کی بخاری میں روایت ہے ان کی مسلم میں روایت ہے ان کی ترمزی میں روایت ہے ان کی فلاں کتاب کے اندر یہ روایت ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ وہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کتابوں میں اندر بھی موجود ہے اگر وہ روایت سنی کتب میں ہو تو سنی کتاب گستاخ ہو جاتی ہے اور وہی روایت اس کی اپنی کتاب میں ہو تو اس پر کیا فتوہ لگے گا مٹھا مٹھا ہپ ہپ تو کڑا کڑا تھو تھو جس طرح پر پچھلی دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے کہا کہ بخاری جتنا بڑا گستاخ ہے اتنا بڑا تو گستاخ ہی نہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی چھے ماہ کی لڑکی سے شادی کروا رہا ہے اور ایک ایک دن میں ساری یہ ازواج کے پاس جایا کرتے تھے تو یہ بڑی گستاخ ہی ہے جو بخاری نے کر دی یہی گستاخ ہی میں نے کافی سے بھی دکھا دی یہی گستاخ ہی میں نے حق حیات القلوب سے بھی دکھا دی اس پر فتوہ کون لگائے گا اس پر فتوہ لگانے کی جورت نہیں ہے وہی بات وہی منوان کیونکہ ادھر امام تھے نا ادھر امام تھے تو امام کو بچانا ہے نا امام پر کفر کا فتوہ تھوڑی لگانا ہے ان کی اپنی کتابیں ہیں تو کہتے ہیں اس کو میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو اب حضرت ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ پر ایک عجیب قسم کی بے حیائی منصول کر دی دیکھو جی حضرت عائشہ صدیقہ تو لوگوں کے سامنے یقا کرتی ہیں کہ دیکھو کہ ایک برطن میں میں اور رسول اللہ نہا لیا کرتے تھے اچھا یہ بے حیائی ہے یہ بات بیان کرنا تو یہ بے حیائی تو تمہاری یہ فروع کافی کے اندر بھی لکھی ہے یہ آل فروع منال کافی جی ادھر امام ہے حضرت امام جعفر صدیق وہی بیان کر رہے ہیں کہ میرے نانا جان میری نانی جان حضرت عائشہ کے ساتھ ایک برطن میں غسل کیا کر دیتے ہیں اگر یہ بیان گستاخی ہے تو امام جعفر صدیق پر گستاخی کا فتوہ لگے گا کلینی بیان کر رہے ہیں آج کے بعد کہنا پڑے گا کہ کلینی کافر ہے اور یہ کافر اس لئے ہے کہ اس نے امام جعفر صدیق پر تعمت لگائی ہے کہ انہوں نے اپنے نانا جی کا ایک ہی برطن میں نیا بیوی کا غسل کرنا بیان کیا جی جی یہ آپ نے لگانا ہے فتوہ بے حیاء بے عدب سن لیجیے حوالہ آئندہ کے بعد حسن اللہ یہ دیانکڈاری دکھائے لوگوں کے سامنے کہ جو میں نے بخاری سے حضرت ام المومنین کے بارے میں بے حیاءی منصوب کی ہے وہ بیان تو میرے امام جعفر صدیق معصوم بھی بیان کر رہے ہیں لہذا یا تو میں توبہ کرتا ہوں یا کھول کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں میرا چھٹا امام مستاخ اور بے عدب تھا ہم نہیں کہتے واللہ ہم نہیں کہتے یہ سارے کے سارے بیان ان آئیمہ اہلِ بیتِ اتحار سے کس ہو دور ہیں جن کو کلینی نے جمع کیا جن کو توسی نے جمع کیا حاشم وکلہ ان کا کلم ایسا نہ تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر بیان کرنا یہ گستاخی ہے ادھر تمہیں نظر آتا تو وہ ادھر بھی ہے کوئی اتحاد کا کلمہ پیدا کرو حضرت اللہ رب العالمین نے دعوت دی عیسائیوں سے کہا کہ آؤ کلمت انسوان ایک کلمے کے اندر جو ہمارے اور تمہارے درمیان سانجھاو اکٹھے ہو جاؤ اور یہاں تو ممتِ مسلمہ کو پاڑنے کے لیے نکلے ہو اور ممتِ مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو کہ یہ دیکھو تمہاری بخاری تمہاری بخاری تمہاری بخاری اور خود کہاں بیٹھے ہو جہاں 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 سراخ ہیں بلکہ پاڑ ہیں اتنے اتنے اور گستاخیوں کے موں کھلے ہوئے ہیں اگلے کی آنکھ کا تنکہ بھی نظر آتا ہے اور اپنا چھتیر بھی نظر نہیں آتا یہ فروع کافی ہے کتاب التحارت اور اس کا باب ہے باب الوضوح من سور الحائزی والجنوبی والیہودی ہے والنصرانی ہے والناسب کہ حائزہ عورت کے جھوٹھے جنبی کے جھوٹھے یہودی کے جھوٹھے نصرانی کے جھوٹھے اور ناصبی مراد سننی کیونکہ یہ ناصبی سے مراد سننی لیتے ہیں اس کے جھوٹھے پانی کے ساتھ وضوح کرنے کا بیان اس روایت کے تعداد دوسری حدیث اور فروع کافی کی اصول کافی کی یعنی مکمل کافی کی یہ روایت نمبر 3833 ہے اور صفحہ 610 ہے الکتب الاربعہ فروع کافی کا اب محمد بن اسماعیل بیان کرتا ہے یہ عیس بن قاسم کہتا میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق سے پوچھا یعنی بقول اللہ یاری کہ یہ گندے گندے مسئلے وہ پوچھا کرتے تھے عیس بن قاسم وغیرہ اور کل سے پوچھ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے کیا ایک ہی برطن میں مرد اور عورت غسل کر سکتے ہیں جب گندہ مسئلہ پوچھا جے جے بے حیائی بے حیائی والا مسئلہ پوچھا فقالنا ام یفریغان تو کہاں ہاں بلکل مرد اور عورت ایک ہی برطن میں غسل کر سکتے ہیں بقول اللہ یاری کہ یہ بے شرمی والی بات ہے ٹھیک ہے تو اس کو حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ بلکل مرد اور عورت ایک ہی برطن کے اندر غسل کر سکتے ہیں برطن میں دونوں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھولیں قالا تو یہ عیس من قاسم کہتا ہے وَسَعَلْتُهُ عَنْ سُورِ الحَائِز میں نے پوچھا حائزہ عورت جو ہے اس کے جھوٹھے کے بارے میں فقالا لَا تَوَدَّهُ مِنْهُ وَلَا تَوَدَّهُ مِنْ سُورِ الجُنْبِ اِذَا قَانَتْ مَامُونَتًا انشاء فرمائے کہ جو حائزہ عورت ہے اس کے جھوٹھے سے وضع نہ کر یعنی جائز نہیں ہے وَتَوَدَّهُ مِنْ سُورِ الجُنْبِ ہاں جنبی عورت جو ہے اس کے جھوٹھے سے وضع کر اِذَا قَانَتْ مَامُونَا اگر وہ مامونہ ہے یعنی کیا مطلب ہے پاک دامن ہے اگر وہ پاک دامن عورت ہے اور جنبی ہو چکی ہے تو اس کے جھوٹھے سے تم وضع کر سکتے ہو سُمَّتَقْ تَسِلُ يَدَهَا قَبْلَا اَن تُدْخِلَهُمَا فِي الْعِنَا لیکن برطن میں وہ اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے خود عورت جو جنبی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھولے یہ مامونہ کا لفظ یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ مامونہ ہے پاک دامن ہے پاک سیرت ہے طہارت والی ہے یعنی وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی فائشہ وغیرہ نہیں ہے بلکل صاحبِ طہارت عورت ہے تو اس کے جھوٹھے اس کے جنبی یعنی وہ جنابت میں آ چکی ہے ہاتھ وہ دھولے اس کے بچے ہوئے پانی سے تم وضو کر سکتے ہو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے مامونہ عورت اور مثال کیا دی سنیئے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ام المومنی اشیاء صدیقہ ایک ہی برطن میں غسل کیا کرتے تھے اور وہ سارا غسل کرتے تھے دونوں نہ آتے تھے اور دونوں جہتے وہ اپنے تمام جسم کو دھوائے کرتے تھے حضرت ایشہ صدیقہ کی مثال دی وہی واقعہ جو بخاری میں وہی حضرت امام جعفر صدیق بیان کرے اگر ادھر گستاخی ہے تو یہ بھی گستاخی بنے گی اگر اس پر فتوہ لگا ہے یعنی ام المومنی پر کہ انہوں نے بیان کیا وہ گستاخ ہو گئی تو یہی بیان یعنی میرے نانا جان میری نانی جان کے ساتھ ایک برطن میں ناتے تھے یہ بیان کیا ہے امام جعفر صدیق نے ایدھر بھی گستاخی فتوہ لگے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں لیکن تم بے حیاء اور بے عدب ہو تمہاری زمان آگے نکلتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صدیق بن امام باکر بن امام زین اللہ بدین بن امام حسین بن مولا علی وہ کیا کہہ رہے ہیں اور مثال دی سیدہ اشہ صدیقہ کی ارے بے حیاء بے عدب اپنے ہی امام کی مان لو اور ویسے بھی تم کہتے ہیں جو امام کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے حضرت امام جعفر صدیق بیان کر رہے ہیں ازا کانت مامونہ وہ مامونہ تھی پاک دامن تھی پاک صیرت تھی اور تم انہی پر بے حیائی کا فتوہ لگا گئے کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے یہ تمہارا گریبان خود آئین ماں پکڑیں گے